بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے یا سین والقرآن الحکیم اے سید قسم ہے قرآن حکیم کی بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں آپ راہ راست پر ہیں تنزیل العزیز الرحیم لتنزر قوما ما لَا أَنزِرَ آبَاءُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ نازل فرمایا ہے عزیز رحیم نے تاکہ آپ درا سکیں اس قوم کو جن کے باپ دادا کو نہیں درایا گیا اس لیے وہ غافل ہیں لَقَدْ أَقْقَلْ قَوْلُ عَلَىٰ أَكْسَرِهِمْ فَهُمْ نَا يُؤْمِنُونَ بے شک یہ بات لازم ہو چکی ہے ان میں سے افسر پر کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْمَاقِهِمْ أَغْمَانًا فَيَّئِهَا الْأَذْقَانِ فَهُمْ قُمَحُونَ ہم نے ڈال دیئے ہیں ان کی گردنوں میں تو پس وہ ان کی ٹھوریوں تک پہنچے ہوئے ہیں اس لیے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور ہم نے بنا دی ہے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے پس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنزَغْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور یقصہ ہے ان کے لیے چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے یا نہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں گے